بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بھروہ بینڈی یہ مسالدہ بینڈی ہے بہت مزددار سے بینڈی ہے تو آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا یہ ایک پاؤ میں نے بینڈی لی ہے اسے دھوک ساف کر کے خوش کر لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے دونوں سرے اوپر یہ جو سر کا سرہ اور پیر کا سرہ یہ دونوں جو ہے ہم نے نکال دینا ہے کٹ کر کے اب اس کے بیچ میں چھوری کی مدد سے جو ہے ہم نے کٹ لگا لینا ہے اتنا لگانا ہے کہ اس کے اندر مسالہ جو ہے وہ اچھے سے رس بس جائے ہم نے دو پیس نہیں کرنے سے وہ ایک چیرہ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اسے چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی کیوڑے وغیرہ تو نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے سارے کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ ہمارے مسالے جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے آ جائے سفید زیرہ بھونا ہوا یہ بھی ون ٹی سپون یہ سوکھا دھنیا ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہے یہ ہومٹ چارٹ مسالہ ون ٹی سپون اب ان تمام مسالوں کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے مسالے جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں اس میں میں نے وینگر دالا ہے اگر آپ لیمو کا رس بھی دالنا چاہیں تو وہ بھی دال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یہ ہی کہ تھوڑا سا گیلا ہو جائے گا اب اس کٹ کے اندر ہم نے ان مسالوں کو انگلی کے مدد سے اچھی طریقے سے فل کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے اچھی طریقے سے فل کر دینا ہے یہ آپ چاول دال کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ بہت مزیدار سے بنتی ہے سمپل سی ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے اس میں نہ کوئی اتنا خرچہ ہے نہ کوئی اتنی محنت ہے اب ایک پینڈ میں سرسوں کا آئل لیا ہے چار سے پانچ چمچ ہے اور یہ ایک ایک کر کے ہم نے جو مسالے بھر کے رکھے تھے بینڈیوں میں اسے ہم نے اس آئل کے اندر اب فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو مسالہ والا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں گے اسے چمچا نہیں لگانا اسے اب کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہماری بینڈی ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں اس کی اور اس کو پکنے میں چار سے پانچ منٹ لگے تھے اور یہ بہت جلدی سوفٹ ہو چکی تھی اب دیکھیں اس کو ہلکا ہلکا جو ہے چمٹے کی وجہ مدد سے ہم نے اسے ہلانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ سے ہماری بینڈی جو ہے وہ پک ہو چکی ہے اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ جائے اور یہ سیمپل سی ریسپی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اللہ حافظ